اسلام علیکم میں ہوں شعبت مروت اور میں سمارکلپ آف انڈرسٹس کا سی اور چیئرمین ہوں آج کا میرا میسیج ان نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے ہے خاص کر پاکستان میں جو کہ ہمیشہ ہمیں کانٹیکٹ کر کے کہتے ہیں کہ کوئی ان کو ورک فرام ہوم کی اپورچنیٹی چاہیے گھر سے ان کو کام چاہیے کوئی اس طرح کا روزدار چاہیے جہاں سے وہ گھر سے بیٹھ کے کچھ پیسے کما سکیں اس طرح کے جو لوگ ہمارے پاس اپروچ کرتے ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں یا ایسے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو دور درازی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کہیں کسی دفتر کو اپروچ نہیں ہوتی یا ایسے بھی کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک فارمل آفیس کو دوبارہ جائن کر کے اور اس کے بعد پارٹ ٹائم جاب کر سکے تو ایسے ہمارے پاس کافی ساری ریکویسٹ ہیں اپیل ہیں وہ کافی ٹائم سے آتی رہتی ہیں پہلے بھی آتی تھی ابھی بھی آتی رہتی ہیں ابھی آپ سب کو بتائے کہ الحمدللہ ہمارا جو ای کامرس انڈسٹری ہے آئی سمارٹ کی وہ فولی آپریشنل ہے اس کی اپلیکیشن فولی آپریشنل ہے اس کا جو پورا کا پورا ایک انفرسٹرکچر ہے وہ انہیں فولی بنا لیا ہے ابھی میں آپ لوگوں سے آج جو مخاطب ہوں صرف اسی وجہ سے کہ جو آپ لوگوں کی ہمارے پاس ایک اپیل آتی تھی اپینئنز آتی تھی تجاویز آتی تھی کہ کوئی اس طرح کا بزنس شروع کریں جس سے جا کے ایسے لوگ مستفید ہو سکیں جن کے پاس خود بزنس کرنے کی انویسپنٹ نہ ہو ایسے لوگ مستفید ہو سکیں جو کہ اپنے گھروں سے بیٹھ کے اپنے لئے کمائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کر سکیں اور اس طرح کا کوئی ذریعہ پیدا کریں اس طرح کا کوئی بزنس کرنے کے جس سے جا کے ایسے لوگ جن کا پہلے سے کوئی چھوٹا موٹا کام چل رہا ہے کوئی نوکلی چل رہی ہے اس کے ساتھ وہ مزید کام کرنا چاہتے ہیں اور کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں لیکن چونکہ وہ ایک جاب فارمل جاب کی وجہ سے دوسری جاب کر نہیں سکتے تو ان کو جا ہے ایک گھر بیٹے بٹائے ایک اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ملنا چاہیے یہ جو ہمارا اسمارٹ ڈاٹ کام ایک پلیٹ فارم ہے یہ جو بیسیکل ای کامرس ہماری انڈسٹری ہے یہ وہی چیز ہے یہ سپیسیفکلی انہی لوگوں کو سہولت فراہم کرتی ہے جو لوگ ہمارے پاس اس طرح کی تجابیز کے ساتھ آتے تھے اور جس طرح کے لوگوں کی ریپریسٹ ہوتی ہیں جو آپ پروائیڈ کرنی کی ورک فرام ہوم کی تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ہم آپ کے لئے لے کے آئے اور آپ کی جو ایک سوال تھا اس کا ہم جواب لے کے آئے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کو سیکھنا بڑا لازمی ہے ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم نے اپنی سسٹم کو جتنا سمپل سے سمپل رکھ سکے آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو بھی بزنس شروع کیا پاکستان سے شروع کیا تو سب سے پہلے ہمارے مائنٹ میں یہی ہوتا ہے میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ اس کاروبار سے پاکستانی کمیونٹی کیسے فائدہ لے سکتی ہے اور چونکہ ہم سب پاکستانی ہمیں بتا ہے کہ بھئی ہماری کہاں پہ لیمیٹیشنز ہوتی ہمیں کہاں پہ مسئلے آتے ہیں وہ تمام کی تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کے تو وہ چیز ڈیویلپ کرتے ہیں ابھی جس طرح کہ آپ لوگوں نے باہر کے پلٹ فارمز دیکھے ہوں گے جو پیسے کمانے کے آن لائن پلٹ فارمز ہیں جیسے کہ یوٹیوب ہے جیسے کہ امیزون ہے جیسے کہ علی بابا ہے اس طرح کی جتنے بھی پلٹ فارمز ہیں جو کہ آن لائن سرویسز کوائیٹ کر کے آپ کو پیسہ کمانے کے اپورچنیٹی دیتے ہیں وہ چونکہ گلوبل مطلب اور سے شروع نہیں ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنی بزنسز کو وہاں کے لوگوں کے منٹیلیٹی کے حساب سے شروع کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جب وہ چیز پاکستانی کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو یا تو وہ آرٹ آئی ٹی کا بہت بڑا ایکسپورٹ ہو کمپیوٹر کا بہت بڑا ایکسپورٹ ہو وہ پڑا لکھا ہونا چاہیے اچھا خاصا اور اس کو اچھی خاصی ٹریلنگ لینی پڑتی ہے جس کے بعد جا کے وہ کام کر سکتا ہے آئی سمارٹ ہم نے الحمدللہ ایسی لائنز کی اوپر بنائے یہ جو ہماری کی کامرس انڈسٹری ہے جس میں ہم نے پیسے کمانے کے جو ہے وہ ایک ذرائع بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہر بندے کو ایکسیسیبل ہیں کہ وہ بالکل سمبل ہیں کچھ ہی سٹیپس آپ کو کرنے ہوتے ہیں اور وہ سٹیپس کرنے کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد جو جنون سٹیپس ہوتے ہیں جو کی جنون ایک ریکوارمنٹس ہوتی ہے تو وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ پیسے کمانے کے الیجیبل ہو جاتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنی جو ہے وہ ٹیٹوریل ویڈیوز بھی نکالتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کسی بندے کو بالکل نہیں پتا تو وہ جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ کے کہیں پہ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو ویڈیوز دیکھے سمجھ لیں ہم نے ہمارے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ٹوئیٹی فور سیون ہمارے پلیٹ فارمز پہ ایکٹیو ہوتی ہے کہ جہاں پہ جا کے کسی کو ایک ریجسٹریشن کرتے ہوئے یا کوئی پروڈکٹ اپلوڈ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم آ جاتی ہے وہ وہاں پہ جا کے کمنٹ کرے تاکہ اس کو ادھری جا کے ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم اس کی مسئلے کو حل کرے ٹوئیٹی فور سیون ہم نے اپنے کسٹمر سرویسیز کی جو ہے ریپریزنٹیوز بٹائے ہوتے ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے آپ کے لئے آبیلیبل ہوتے ہیں پورا کا پورے سات دن تاکہ اگر کبھی آپ کو کوئی چیز کمنٹس میں یا اس طریقے سے بھی میسیجز کی بھی سمجھ نہیں آتے آپ اس پہ ویڈیو پہ جا کے تو وہ ایک ویڈیو بنا کے اس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ یہاں تک میں پراسس میں پہنچا ہوں اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایون کالز کرنے کے لئے وہ لوگ آپ کے لئے آبیلیبل ہوتے ہیں یہاں پہ صرف اور صرف جس طرح آپ لوگ ہمیں اپیل کرتے ہیں اور بیم سی او جب میرے پاس اتنی ساری اپیلز آتی ہیں کہ ورک فرام ہوم کی کوئی اپرچنیٹی پروائیڈ کرنے ہیں یہاں پہ شوق اکمار آپ سب سے اپیل کرے گا کہ ایک پلٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے ابھی اس کے لئے ہمیں تھوڑی بہت حرکت لازمی کرنی ہوتی ہے لیکن کوئی بھی چیز کوئی بھی جو پیسہ کمائے جو میں بلنٹ لی ایک بات کروں گے کہ فری میں تو کسی ایک 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 آن میں پیسہ جائے گا کام کریں ابھی ذری بات ہے آپ کو کوئی رول ہوگا ایک کام ہوگا جو کہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے جو کمپلیٹ کرنے کے بعد جس طرح روٹین میں آپ کوئی کام کرتے ہیں کسی کمپنی میں کسی ارگنیزیشن میں اور آپ کو پھر سیلری مل جاتی ہے یہ بھی اسی طرح کا ہی کام ہے کہ آپ کو بیسیکلی ایک کام دیا گیا اس کام کو بیسیکلی جب آپ اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں جس طرح کہ ان کی ریکارمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو ویلٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں ہم گلوبل بزنس ہونے پیسے چلے جاتے ہیں تو ڈالر ایک طرح چلے جاتے ہیں بکاز وہ آپ کے ایک آن میں ایسا ڈالر شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کیلئے ریکارمنٹ ضرور ہے ابھی وہ جو چیز ہے وہ بیسیک چیز یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے چیز بہت سمپل بنائی ہے کوئی بھی بندہ جو کمپیوٹر یوز کرتا ہے جو فیس بک، انسٹاگرام اور اس طرح سوشل میڈیا یوز کر سکتا ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام لوگ اس کام کو سیکھ بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں کوئی پرابلم، کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہماری ہر طرح کی ہر لیول پر ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ایسسٹنس کے لئے اویلیبل ہوتی ہیں اور ایون یہاں بھی یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو کہیں پر کوئی پرابلم آ بھی جاتی ہے تو دیکھیں ہم نے ایک روزگار تو کرنا ہے یہ بھی ایک طرح سے روزگار ہے میکسمم کیا ہوگا کہ چلے مجھے اگر کمپیوٹر کا شاید اگر فار ایزمپل کوئی زیادہ نہیں پتا ساتھ والے کسی بندے کو پتا ہوگا بندہ اس کی ہلپ آٹ لے سکتا ہے کہ یہ ساری چیز ہے یہ دیکھیں ایک پلیٹ فارم آیا ہوا ہے اس کی اوپر یہی بیسک کنڈیشنز ہیں مجھے پوری کہنی ہے تو یہ مجھے بتا ہے کہ اس کو بھی میں اپنے آپ کو کیسے ریجسٹر کروں اپنے وینڈرز کو ساتھ کیسے ریجسٹر کروں اپنے پروڈکس کیسے میں اپلوڈ کرنوں اور اس کے بعد میں کیسے ایک پیسے کمانا شروع کرنوں یہ سمپل تین چار سٹیپس ہیں خود نہیں پتا ہے کسی بھی بندے سے جو تورہ سمائٹ بھی آپ سے کمپیوٹر کو زیادہ جانتا ہو اس سے جب آپ بیڈنس لیں گے ہم ویڈنس لیں گے ایک بار جب آپ ترو ہو جائیں گے آپ کا سارا سارے کریڈنچلز آ جاتے ہیں آپ کی پروفائل بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی محنت کی اوپر ہے جتنے جتنے آپ زیادہ وینڈرز لے کے آئیں گے انیشل ہم نے اگر میں ون ڈالر کی آپ کو توری سے ایکسپلینیشن دوں کہ آپ جب اپنے آپ کو اپنے افیلیٹ ریجسٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی ایک وینڈر کو لے کے آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس وینڈر کے پانچ جنون جو پروڈکس ہیں وہ جب آپ اپلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دہ مومنٹ وہ اپلوڈ ہو کے اپرو ہو جاتے ہیں آپ سٹریٹ اوئے ایک ڈالر کیلئے جو ہے وہ الیجیبل ہو جاتے ہیں اور وہ سٹریٹ اوئے آپ کے والٹ میں شو ہو جائے گا اس طرح اس افیلیٹ تو آپ نے ایک بار ریجسٹریشن کر دی جو کہ آپ کو تو بار بار دوبارہ کرنی نہیں ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر بار ایک نئے وینڈر کو لے کے آنا ہے اور بس وینڈر کو لاکے بس پانچ پروڈکس آپ نے اپلوڈ کروانے اور اسی طریقے سے جا کے آپ کے ہر بار جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ بڑھتے جائیں انشاءاللہ اس طریقے کار کو ہم اس کی جو پرائزیز ہیں وہ بھی انشاءاللہ مزید بہتر سے بہتر کرتے رہیں گے اس کا جو چیزیں ہیں کہیں بے اگر کیسے کوئی اس واقعی میں مزید ہمارے کافی سارے وینڈرز بھی آ چکے ہیں پروڈکس جو ہے وہ پریٹیکلی سیل پرچیز ہونا بھی شروع ہو گئی سیل پرچیز سے مجھے یاد آگیا کہ یہ صرف آپ کا ون ڈالر کے ریجسٹریشن کی اوپر کام ختم نہیں ہو جاتا آپ کا جو پرائز ہے بلکہ ایون جو وینڈرز آپ نے ریفر کی ہیں نا جس نے اپنے پروڈکس اپلوڈ کیا ہماری ویب سائٹ کی اوپر وہ جب پروڈکس سیل آؤٹ ہوگا تو اس سیل کی اوپر کمپنی کو جو پروفٹ آتا ہے اس پروفٹ کا بھی اٹومیٹکلی ٹین پرشن جو پروفٹ ہے وہ آپ کے والٹ میں چلا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جتنے آپ ایکسپینسیو جتنے آپ زیادہ سے زیادہ پروڈکس لے کے آتے رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ اٹومیٹکلی آپ کا جو اس سیل کے وقت کمپنی کے شیرز میں سے ٹین پرشن شیرز اٹومیٹکلی آپ کا والٹ میں جو ہے وہ سلتے جائے گے یہ طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بیسیکلی جو ورک فرم ہوم جس کو بولتے ہیں گھر بیٹی جس طرح بندہ کہتا ہے نا کہ آپ گھر بیٹ کے پیسے کمائیں یہ طریقے کار ہے کہ بس آپ کو ایک سیپل پروسس کرنا ہے آپ نے بس اپنا جو روتین میں ہم جس طرح فیس بک انسٹاگرام اور اپنا سرکل استعمال کرتے ہیں ٹائم پاس کے لئے اسی چیز کو توڑا سا پروڈکٹیو کرنا ہے ٹھیک ہے پروڈکٹیو کر کے اپنی اس ٹائم کو قیمتی بنانا ہے قیمتی بار اپنے لوگوں کو جو بھی سرکل ہے ان کو بس اس چیز پر لے کے آنا ہے اور جیسے جیسے وہ بزنس ہوتا جاتا ہے آٹومیٹکلی آپ کا ویلک میں جو ہے وہ پیسے آتے جاتے ہیں یہ سیمپل سی سٹیپ ہے میں آپ سب لوگوں کو ایک خود بات کرنا چاہتا تھا کہ ابھی بھی کافی سارے لوگ جو ہے وہ سٹیل ابھی جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں لوگ سٹیل جو ہے وہ اپیلز کرتے ہیں کہ مطلب مجھے کوئی ورک فرام ہوم چاہیے مجھے جو ہے وہ گھر بیٹے کچھ ایکسٹر پیسے کمانے ہیں جاری بات ہے پاکستان میں مہنگائی بہت ہے حالات بہت خراب ہیں تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کمائی کے ذرائع چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہے کافی سارے جاگ پر لوگ ہوتے ہیں وہ ابھی ابھی بھی مطلب کافی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کا جو ہے کوئی بزنس کے اندر انبول کریں کوئی اس طرح کا بزنس ہمیں بتائیں کوئی طریقہ کار بتائیں کہ جو روٹین کی میری جاب چل رہی ہے اس کی سیلری کم ہے گھر ہے خرچیں ہیں وہ تمام خرچیں پورے نہیں ہوتے تاکہ توڑا سا جو ہےنا میں اپنا سورس آف انکم بڑھا سکوں توڑا سا میری جوہنا آم 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 جوہنا زرائع بڑھا سکوں تو یہ تمام لوگوں کے لئے میرا یہ میسج ہے کہ یہ یہ وہ چیز ہے یہ میرا آپ تمام لوگوں کے لئے سمجھ لے کے ایک توفہ ہے جو اس طرح جوہاں مجھے آگیا اور اس کو ورک فرام ہو جاب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پیسے کمانے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ میرا آپ تمام لوگوں کے لئے توفہ ہے ہمارے لئے بزنس ہے آپ کے لئے ایک کام ہے آپ کے لئے روزگار ہے آپ کے لئے گھر بیٹے بیٹا ہے چھوٹا گھوٹا کی کام آپ میں مل گیا اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ اتنا ایکس بڑے لیول پہ اتنا ایکسٹینسیو لیول پہ ہم یہ پاکستان میں اور گلوبلی جو ہے اس اسمارٹ ڈاٹ کام جو ہماری ہی کامرس انڈسٹری اس کو ہم ایکسپینٹ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انشاءاللہ اس کو ہم مزید ہمارا گروہ ہوتا جائے گا تو آپ کا جو ویلٹ ہے آپ کے جو ڈالرز ہیں جو آپ کے ایکاؤن میں ہوں گے وہ اسی حساب سے جو ہے ان کی بھی جو ہے وہ تعداد جو ہے اس کی جو نمبرز ہیں وہ بڑھ دے جائیں گے تو ایک میوچل گروہ والا طریقہ کار ہے اور میری ونس اگین یہ ایزا پاکستانی آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ ہمیں ٹائم میسٹ نہیں کہنا چاہیے ہمارا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے ہم صرف نارمل جو ایک چاہے سوشل میڈیا پہ ہو یا نارمل لائف میں ہو اگر ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ آہ اس پہ تنقید پہ ضائع کرتے ہیں اپنا ٹائم جو ہے وہ گپ شک پہ ضائع کرتے ہیں اتنی مہنگائی اتنی جو ہے بیرازگاری اتنی جو ہے وہ مشکل حالات کے بوجود بھی اگر ہم اپنے ٹائم کو ٹائم کی قیمت کو نہیں سمجھتے ہم اپنے جو ہے نا وقت پہ ہم اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے اور ابھی بھی جا کے ہم اس طرح کی فضول چیزوں میں ضائع کرتے ہیں میرے نہیں خیال کہ وہ کوئی ایک فیوریبل اسی چیز ہے ہمیں اپنے ٹائم کو قیمتی بنانا ہوتا ہے اور وہ آپ اسی طرح ہی قیمتی بناتے ہو اپورشنٹیز دیکھتے ہو جو اپورشنٹی آپ کو ملتی جاتی ہے اس کو آپ گریب کرتے جاتے ہیں یہ میں آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ نہ میرے جو انڈسٹی ہے چاہے ایک کامیس انڈسٹی ہے یا بزنس یہ کوئی بھی اور بزنس میں نہ کسی اور پہ یہ تو بندہ بھول جائے کہ دیکھیں میں تھوڑا سا کام کرلوں گا مجھے پیسے آ جائے یہ میں بڑا کلیرلی سب کو بتا رہا ہوں دیکھیں ہر کام کے لئے ہر جگہ پیسہ کمانے کے لئے اپنے لئے روزگار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کرنے کے لئے محنت تو کرنی پڑتی ہے کوئی نہ کوئی ریکوارمنٹ ہوگی جو آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے that is the only way کہ کوئی بندہ آپ کو پیسے دینے پر راضی ہوتا ہے کوئی بھی بندہ پر یہاں پہ ہم ای کامرلس آئی سمارٹ ای کامرلس انڈسٹری کی اگر بات کرتے ہیں دیکھیں یہ پیسہ ہم کوئی اپنے جیب سے تو کسی کو نہیں دے سکتے یہاں پہ ہم ویل فیر تو نہیں کر سکتے میں کلیرلی بتا رہا ہوں کہ آپ ہمیں فسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی ہمیں بزنس میں ہلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ہلپ کی بنیاد پر ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو اس چیز کے سمیلے بیجیز دے رہے ہوتے ہیں اس چیز کا اکامت نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان کی زندہ باب